السلام علیکم تو دوستو پاکستان کا سکوارڈ تو اناؤنس ہو چکا ہے لیکن میں بہت زیادہ ریویوز دیکھ رہا ہوں لوگوں کے بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس نہیں کیا گیا اس سکوارڈ کے اندر سوری پلائنگ الیون کے اندر اور وہ کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر نہ ہی اوریرا کا ڈیبیو کروایا گیا نہ ہی میر حمزہ کو کھلایا گیا اور نہ ہی سیفی بھائی کو پلائنگ الیون کے اندر جگہ دی گئی ہے تو میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ واقعی جسٹس نہیں کر پا یہ ان پلائنگ کے ساتھ تو دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ سکوارڈ کے ساتھ انجسٹس کیا گیا نائنصافی کر دی گئی ان پلائنگ کے ساتھ ان کو کھلانا چاہیے تھا یہ کہاں سے آگے جو پلائنگ الیون کے اندر محمد علی ہو گیا سائم ایوب ہو گیا اور یہاں رزوان ہو گیا تو میں آپ سب کو بتاتا ہوں تو کچھ اس طرح کا سین ہے کہ آپ لوگ دیکھو کہ میر حمزہ صرف ایک میر حمزہ ہے جس کے ساتھ مجھے لگتا کہ نائنصافی کی گئی اس کو پلائنگ الیون کے اندر جگہ دینی چاہیی تھی محمد علی کی جگہ کیونکہ وہ اسٹریلیا ٹور کے اندر بڑا ہی کمال گیا محمد علی محمد علی سوری کہا گیا ہو میر حمزہ تو یہاں پر میر حمزہ کی جگہ بنتی تھی لیکن جہاں پر بات آتی ہے سیفی بھائی کی اور محمد حریرہ کی تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کہو بے شک کہو کہ انجسٹریز ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھو نا کہ محمد حریرہ سائمیوب کی جگہ آئے ہیں اور سائمیوب امام الحق کی جگہ پہ ہے اور امام الحق کو کیوں اٹھایا گیا تھا کہ سائمیوب آ کر تیز کھیلے اور سائمیوب نے پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر اپنی پہلی اننگ کے اندر تیز کھیلا جو اس کو وہاں سے بولا گیا پیچھے منجمنٹ کی طرح سے کہ آپ نے اگریسیف کھیلنا ہے تو اس نے وہی کیا باقی اس کے علاوہ آپ لوگ بات کر رہے ہو نا کہ سیفی بھائی کی بات تو یار سیفی بھائی کی یہ چیز ہے کہ سیفی بھائی بھی اسٹریلیا ٹور کے اندر اچھا نہیں گئے اور ہم نے پہلے میچ کے اندر جو پرت کے اندر ہوا ہم نے کہا آپ رزوان کو کلا ہو آپ سیفی بھائی کو کیوں کلا رہے ہو اسٹریلیا کی پیچھے پر ہاں انہوں نے ایشیا کے اندر نیو جیلینڈ والا ٹیسٹ میچ بچایا مطلب کہ وہ کمال کی نہیں تھی وہ علی میں کہتا ہوں بڑے کمال کی تھی لیکن یہاں پر یار بات ہو رہی ہے فارم کی اور میں تو چاہی نہیں رہا تھا کہ سیفی بھائی ابھی اسٹریلیا کیونکہ ہم نے بیک اپ رکھنا ہے حسیب اللہ کو تیار کر رہا ہے ابھی سیفی بھائی کے صرف مجھے تو مجھے چاہیے کہ شاید یہ سیفی بھائی کے آخری ٹیسٹ میچ چونہ چاہیے آپ سیب اللہ کو کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں اب سیفی بھائی کا کرکٹ ہتم ہوگی ہے یہ کوئی ہیٹ نہیں مجھے سیفی بھائی بڑا پسند ہے لیکن یہ چیز میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے آگے کا دیکھنا ہے ہم نے باقی ٹیمز کو دیکھنا ہے وہ کس طرح اپنے بیک اپ کو تیار کرتی ہیں یہ چیز ہے اور جو رزوان کو کھلایا جا رہا ہے اس اے وکٹ کیپر بیٹر ٹیسٹ میچ کے اندر وہ صحیح کھلایا جا رہا ہے رزوان کی ہی فارم لگی بھی ہے اور آپ کا کوئی تھرڈ وکٹ کیپر نہیں ہے جو آپ کو اس طرح آ کر کچھ نہ کچھ کر کے دے تو یار میں آپ سبی سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ صحیح ہے سوائے یہ میر حمزہ والا سین اور کچھ بھی نہیں باقی سارے جو ہریرہ والی چیز ہے وہ سائم یوب کو آپ باہر کرو گے کیونکہ سائم یوب نے صرف ایک کے اندر اچھا کرا ایک کے اندر ڈک آئی اور اس کے بعد صرف ایک میچ تو آپ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ سائم کو باہر کرو ہریرہ کو لے کر آو ہریرہ بیٹھے اب تھوڑی دیر سائم اگر نہیں چلتا دو تینو ٹیسٹ میچز کے اندر انگلینڈ کے ساتھ ہی ہونا ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ آپ اس کو باہر کرو ادربائیس سائم یوب باہر نہیں ہو سکتا میری پلائنگ لیون کے اندر سے ابھی تو فیلحال کے لیے نہیں ہو رہا کیونکہ میں آپ کے ساتھ نا بلکل ہی سچی بات کروں گا کوئی یہ نہیں کہ ایجنڈا چلا رہا ہوں میں کسی کے علاو کہ اس کو نہیں کھلانا اس کو کھلانا ہے اس کو کھلا دو یا وہ کیوں کھیل رہا اس کے رنز اتنے آگئے تو یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنی رائے آپ لوگ کومنٹس کے اندر آپ ضرور دو کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ کہ محمد علی کو کیوں کھلا لیا گیا محمد علی کو تو یار آپ انہوں نے کھلا لیا امیر حمزہ کی جگہ جو کہ مجھے لگتا تھا کہ امیر حمزہ ہی کھیلنا چاہیے باقی کوئی نہیں اللہ حافظ